اے کیا کر لیو نیٹ چلا لیو دکھاؤ مجھے کیا ویڈیو دیکھ رہی ہو اچھا جی ادھر ادھر میری طرف دیکھو گائز یہ نا یہ صرف دو سال کی بچی ہے دو سال میں ڈیڑھ سال دی ہے نا ڈیڑھ سال کی اور یہ انڈرویڈ موبائل چلا رہی ہے ہیلو جی وی آر بیک ویڈ این اتھر ویڈاگر کیسے ہو آپ سب ٹک ٹاکو اگر آپ نے ابھی تک رومیو ویڈاگ انجوائی نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا اچھا آپ بس جلگی پہنے فال دو میں کچھ آرہو آپ نے کچھ نہیں کیا اگر کچھ کرنا نا کچھ بننا ہے تو رومیو گینگ کا حصہ بن جاو جلدی سے چینل کو سبسکر کر کے بیل لائکن باہدو یہ کیا جلا رہے ہو آپ اس کی واس کم کرو میں ویڈاگ بنا رہا ہوں میں ویڈاگ بنا رہا ہوں اس کی واس کم کرو تو میں کچھ تھا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن باہدو میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں کیا کر لیو نیٹ جلا دیو نہیں ہاں دکھاؤ مجھے کیا ویڈیو دیکھ رہی ہو اچھا جی ادھر یہ دہ میری طرف دیکھو گائز یہ نا یہ صرف دو سال کی بچی ہے دو سال میں ڈیڑھ سال دی ہے نا ہاں ڈیڑھ سال کی اور یہ انڈرویڈ موبائل جلا رہی ہے یہ انڈرویڈ موبائل جلا رہی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہے لو گانے لگا کے ڈانس کر رہی ہے خودی ڈیڑھ سال کی بچی ہے انڈرویڈ موبائل چلا رہی ہے اور اسے دیکھ لو کیا بنے گا دیو جنرشن کا پیٹ میں تھوڑی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے گڑھ بڑھ یہاں میں میں نے یہ ہے یا اس کو اگنور کرنا میں یہ چلاتا بھی نہیں ہوں اور اپنے کمرے کی صفائی بھی نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ اگنور کرنا جب آپ کی بابی آئے گی نا تب صفائی کر لے گی میری ماما سے بھی نہیں ہوتی ہے باپ کو بھیج ٹھیک ہے پیٹ میں تھوڑی تھپک لبا ہو رہی تھی میں کہا تھوڑی فکی شکی کھا لے پیٹ سولہ سیکٹے ہو جائے گا یار لکھ دی کی بھگیرہ کھا لی اور چاہی بھی ہے بس ناشتہ میں نے پیکر وا لیا ہے تو یہ وہی پیر بگٹی ہوتل جا کے کھائیں گے ہم پی ٹائم بھی نہیں ہے جنا چابی کی تھے مرسیکل دی چابی تو وہ بھائی کو ساف کر کے ہم چلتے ہیں اے کام پر اور بریک ٹائم اپنا ناشتہ کریں گے پورا اے کام پر اور بریک ٹائم 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 مین ٹائم ٹائم ٹا ج past نحن بریک پہ میں نے اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ جلدی جلدی سے ہم نے بریک کیا کھانا وغیرہ کھائے کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب ہم نے اپنے دوست کو ٹریٹ دی گیا کیونکہ ایک ہزار سبسکرائبر پورا ہوا ہے اس کو میں نے پینڈنگ پہ رکھا ہوا تھا جس کو میں نے ٹریٹ اپنی کبلیڑ کی گیا تو اب ہم نارا ایک کام ہے سسٹر کے گھر جانا ہے یہ کام ہے سسٹر کے گھر کل میں نے کہا تھا جاؤں گا لیکن کل نہیں کیا تینو کیوں دیا اچھا بجری دن آرکھا ہے میں کہا کہ پیٹ سے درد ہون دیتے رہی تو چلو ابھی آرہے چلتے ہیں ہم نیچے پارکنگ میں سے بائک لیتے ہیں اور سسٹر کے گھر چلتے ہیں ملتے ہیں آپ کو سسٹر کے گھر کاری صاحب اے تو جیب چھے ہاتھ بھی پا لیا باہی نہیں مجھے پتا بھی نہیں چلا نے دیا تو تمہیں ہاتھ بھی ڈالا ہو تھا اے 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 وندہ بڑھنا جا کاری صاحب کاری صاحب صدر تھے وہ کاری صاحب کاری صاحب آتے ہیں کاری صاحب کاری صاحب اس کا بخار ہوا ہے بخار ہوا ہے کاری صاحب باہ مدے ہوئے نہیں میرے ہاتھ تھنڈے آگئی یہ اس نے بڑی نیکی والا کام کیا میں بھی بائک سے آیا ہوں تو ہاتھ میرے ہاتھ تھنڈے ہوئے تھے اس نے یہ چلگ آیا ہوا ہے تھوڑے گرم ہو جائیں گے ہاتھ کاری صاحب یہ نا یہاں پہ کاری صاحب بیٹھتے ہیں یہ ساری بیٹھا کس کی ہو جانی ہے یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے قرآن حفظ کر رہا ہے قرآن حفظ کر رہا ہے جب اس کا قرآن حفظ ہو جانا ہے پھر اس نے یہاں پر فکے مانی ہے بابا ترابیاں پڑھانی ہیں تو وہی شف شف ہو جانا ہے بابا شف شف رہان ہے بابا شف شف بننا ہے کہ حلوے آلہ کاری بننا ہے حلوے آلہ کاری بننا ہے یہ پتہ ہے قسمت والی بات ہے کیونکہ جب حلوہ آتا ہے تو ہر کاریوں کا ایدہ کاری ساپت ہے ایدہ میں بیٹھتا ہے ایدہ میں بیٹھتا ہوں اور وہاں ماں بیٹھتا ہے اچھا کی گالے بڑے چوپچاپو بگا جو ہے کمزور ہوا پا ہے اچھا تیری کٹنگ کس نے کروائی ہے مجھے بتا پیجو سے کی گیا پیجو کون ہے اسے کٹنگ نہیں کرنی آتی تو یہ کیا کیا فوجی کٹنگ یہ فوجی کٹنگ فوجی کٹنگ دے پاٹے بوٹو نا دے اندر جو میں کٹنگ ہی تھی فوجی کٹنگ یہ اللہ کٹنگ بھی نہیں ہے اس کا متھا دے کیسے باہر آیا ہوا ہے اور یہ چیز دیکھ یہاں ہی نہیں تجھے بال پہلے بال پہلے سے بال پہلے سے بڑے کار ٹھیک ہے بال پہلے بڑے کار پھر ہے نا ادھر آئے تیری میں کٹنگ کروائیں گا تیرا اسے سکیال بنا ہوں گا نا دے پتا چلے گا ادھر آئے دیکھ یہاں سے سارے صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ چیز دیری اوپر ہوگی جیسے وہ نہیں بیبی اتنے مزے مزے والی کٹنگ کرتے ہیں وہ دیکھ واقعی اس کی آنکھوں میں پانی آگیا ہے واقعی بخار ہویا ہے چلو یار اس کو واقعی بخار ہوا ہویا ہے تو ہم بھی مہمان آئے ہیں چلو اب تھوڑا ہے نا بلوک بعد میں بناتے ہیں کیوں ابھی بنایا ہے آج رات پیزہ کھا رہے ہو میں روک کرتے ہیں میں نے گھر پہنچ گیا ہوں میں تو آتے ہی دیکھا ہوں آئے 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 پہ چلو لے پاٹے ہیں بلو سار نے دوں نے گھر پہنچ گیا ہوں جلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلو یار اب گھر پہنچ گیاں سے شر کے گھر میں نے راستے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی بس پہنچاؤں وہاں پر ویڈیو بنائے اور گھر پہنچ کر اب بنا رہا ہوں کیونکہ تھنٹ بڑی زیادہ آتھر جاتے ہیں یار نہیں بنتی راستے میں ویڈیو تو چلو ملتے ہیں کل ویڈیو کو میں یہی بینٹ کر رہا ہوں کلووووووووووووووووووووووووووو wirklich đãوں کو ن السب courboزیووڣی� ورہا کنش